اسلام علیکم ویڈو افسار عالم لائیو ہمارا پولیٹیکل پوڈکیسٹ جس میں آج جوڈشری کے حوالے سے ایک بڑا اہم دن رہا سب سے پہلے آٹھ ججز کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی اس کے بعد پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی جس میں کہ سینئر پینیجر جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی اور بعد میں ان کا ایک لیٹر بھی آیا ہماری کروڈ ب گوڈنگ دっていうcalled ڈیٹر دارہ اسلام علیکم سر کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا یا اسٹیبلشمنٹ ایک تو اسٹیبلشمنٹ میں صرف ملٹری نہیں ہے اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے اس کا حصہ فوج بھی ہوتی ہے بزنسمن بھی ہوتی ہیں پولٹیشن بھی ہوتی ہیں میڈیا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر سمگلر بھی ہوتے ہیں اس کا حصہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے وہ ایک انویزیبل سسٹرم یا انویزیبل آپ نے ارترول ڈراما پتہ نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا اس میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بزرگ لوگ جو بیٹھتے ہیں جنگلوں میں جا کے کسل المایا پتہ نہیں مجھے نام نہیں مجھے یاد لیکن وہ تھے نا تو اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ سے رہتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ہم جوڈیشل جوڈیشلی ڈومینیٹڈی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں بنانے جا رہے اس ملک میں تاریخ آپ کی یہ ہے کہ چاروں ملٹری ڈیکریٹرز کو آپ نے انڈورز کیا ان کو ویلڈیٹی دی ان کو لجٹیمیسی دی اس ادریہ نے پاکستان کی اور آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں کتنے مرشلوہ ہیں چار دو وزرائی آزم کو ہٹایا دو چار مرشلوہ میں جب پہلا مرشلوہ یوخہ نے لگایا ہے تو اس وقت سکندر مرزا جو تھا وہ صدر تھا اس کو اگوانی جنرل تھا اس کو ہٹا کے وہ خود بنے دوسرا مارشلوہ لگایا یہیہ خان ہے یہیہ خان نے کسی وزیراعظم کو نہیں ہٹایا اس نے ایوب خان کو ہٹایا تیسرا مارشلوہ لگایا زیاء الحق نے مزلف کارل بھٹو کو ہٹا کے چوتھا مارشلوہ لگایا پروید مشرف نے نواز شریف کو ہٹا کے اس میں سے ایک کو پھانسی دی کس کے ذریعے عدلیہ کے ذریعے اور عدلیہ نے نہ صرف چاروں مارشلوہ لگ کو لیجٹیمیٹ کیا اس عدلیہ نے انہوں نے ایک وزیراعظم کو پھانسی دینے میں استعمال ہوئے اس کے بعد دو وزیراعظم کو یہ عدلیہ گھر بھیجوا چکی ہے آج جو خط لکھا ہے منصور منصور شاہ صاحب نے اور خط پڑھ کے مجھے اچھا لگا ہے کافی اچھے ان کے کنونسنگ پوائنٹس ہیں اور مجھے یاد انہوں نے قاضی فائزی صاحب کو ان کی باتیں یاد کروائیں ہیں اور ایک بڑا اہم نکتہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں کا current constitutional crisis جو موجودہ آئینی بہران ہے منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے تو کم از کم یہ تو مانا انہوں نے کہ اس وقت ملک میں آئینی بہران ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئینی بہران پیدا کردہ ہی اسی عدلیہ کا ہے جس کا منصور علی شاہ صاحب حصہ بھی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے عزت احترام کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں وہ فیصلہ یاد کروانا چاہتا ہوں جو دو مائی کو انہوں نے کیس اٹھایا پشاور ہائی کوٹ کا اور جس پہ انہوں نے فوراں اسی وقت چند گھنٹوں میں وہ کیس سنا اس پہ سٹے آرڈر دیا اور ایک نیا انہوں نے بینڈورا باکس کو لب مجھے افسوس جس بات پہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو آنے سے پہلے متنازعہ بنایا گیا عمرتہ بندیال متنازعہ ہوئے ان سے پہلے گلزار متنازعہ ہوئے عاصف خوصہ متنازعہ ہوئے ساکم نسار متنازعہ ہوئے کتنے چیف جسٹس اس کا نام لون جو متنازعہ ہوئے اور متنازعہ گئے اب منصور علی شاہ صاحب آنے سے پہلے بڑا اچھے جاج ہیں بڑا اچھا نام ہے ان کا آنے سے پہلے متنازعہ کر دیا گیا اور ان کو بالکل پینٹ کر دیا گیا ہے ان کے بے وکوف دوستوں کی طرف سے کہ وہ ایک پیٹے کے جاج ہے کتنی غلط بات ہے کہ آپ ایک اتنے اچھے جاج آف سپریم کورٹ کو جن سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آ کے غیر جانب دار رہیں گے اور ازادی کے ساتھ فیصلے کریں گے ان کو ان کے حمایتیوں نے پینٹ کر دیا کہ وہ تو ایک سیاسی جماعت کے جاج ہیں اب وہ لکھ رہے ہیں آئینی بہران اور مقصد کیا سارا یہ جو دو مہی سے لے کے آج سکھ ہو رہے ہیں مقصد ہے پچیس اکتوبر پچیس اکتوبر کیا ہے پچیس اکتوبر وہ تاریخ ہے جس میں جسٹس قاضی فائز سا سامنے ریٹائر ہونا ہے یہ جو آج فیصلہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ جو دھائی مینے سکھ تو نہیں آیا آج ویکنڈ کے فوراں بعد کیوں آیا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اور یہ ختمی آیا ہے جسٹس منصور شاہ کا میرے حال سے دو ریزن ایک تو ظاہر ہے کہ چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو ججز نے اس کے بعد فیصلہ دینا اور دوسرا یہ کہ تین مہینے کے اندر چونکہ فیصلہ آنا ہوتا ہے جب آپ شارٹ آرڈر دے دیتے ہیں تو تین مہینے مکمل ہونے والے تھے اور اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ ہفتے والے دن جسٹس قاضی فائز سا نے آٹھ ججز سے نو سوال پوچھے ہیں ان نو سوالوں کے جواب کے لیے آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا فٹا فٹ اور ساتھ یہ خط بھی جاری کیا اب یہ جو اب ٹٹ فٹ ہے ٹٹ فٹ دیکھ رہے نا ایک سٹپ ادھر سے ہوتا ہے دوسرا سٹپ ادھر سے ہوتا ہے پھر ایکٹ آ گیا وہ آرڈینس آ گیا حکومت کی طرف سے جس کے خلاف یہ خط لکھا گیا ہے جسٹس منصور شاہ کا اور بہت ویلیڈ پوائنٹس ہیں اس میں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آرڈینس آیا ہے اس کے تحت جسٹس قاضی فائزہ نے ایک نئی کمیٹی بنا دیا جنہوں نے بینچ بھی بنا دیا اور آرٹیکل ترہ سٹھ اے کا فیصلہ ایک بینچ پر لگا دیا جس میں میرا خالی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اس کا اس ہے نہیں اس کا نہیں ہے جسٹس منی بختر ہیں اس میں جسٹس منی بختر ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ بھی ایک بینچ کا سرورہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آرڈینس آرڈینس آگی اب یہ دو ججز وہ ہیں جس جو اس خط سے اس خط سے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی سائیڈ پہ ہیں اس پہ کہا گیا ہے باقاعدہ ان کا کیس لڑا گیا جسٹس منیب اختر کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لڑا ہے اور پھر وہ پہلے جو ریزرف سیڈ کا فیصلہ ہے وہ بھی اس میں بھی ایک ہی طرف ہیں دونوں ججز یا میں ایک اور چھوٹی سی چیز آپ میں یہ آرگومنٹ ذرا پڑا کر آپ کے انفرمیشن کے لیے یہ جو 63A والا جو کیس ہے نا اٹھارہ جولائی کو پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں کازی فائزیسا صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیس فکس ہونا چاہیے اور اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کرنی چاہیے اور اس میں جسٹس یایا افریدی کو بھی شامل ہونا چاہیے آج بینچ بنا اور دونوں ججز میں نہیں ہے اتفاق سے ہاں ہو سکتا ہے جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بننا ίن pode Spekte بنا DONHz اس نے کہا ان قمیٹی میں سرفiteitشاہ نہیں ہے اس پر نے اسے جو چخز گیا پہلے 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 بانے میں ٹھائے ہیں وہ نے پہلے بننا چاہتے ہیں کیوں نے انемуات کے لیے علی شاہと پڑا trzyنپر وہ کی trafficking گا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اور جسٹس منیب اختر بھی خاص طور پر یہ خط جو آیا ہے اس کے بعد اب قانونی اور اخلاقی طور پر جسٹس منیب سوری جسٹس منصور علی شاہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا اس خط خط سے یہ لگا ہے ٹھیک ہے تو وہ نہیں بنے گا اور جسٹس منیب اختر کا کیس بھی لڑا بتو شاہد وہ بھی بنے تو ایک حکومت نے آرڈینیس جاری کیا کمیٹی کیوں کہ وہ کیوں کیا آرڈینیس جاری وہ اس لیے کیا کہ جو ججز یہ بڑی دلچسپ اور افسوسناک بات ہے دلچسپ اس لیے کہ میں اس اس انگل کو میں اس پر آشنی ڈالا ہوں اور پہلے جلدی کریں گے کیونکہ مجھے ریپ اپ بھی کرنا ہے وہ تو آپ کو ہمیشہ ہی ریپ اپ کرنا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جو آرڈینیس جو آیا ہے نا وہ آرڈینیس اس لیے آیا ہے کہ جو ججز مخالفت کر رہے تھے پارلیمنٹ کے ایکٹ کی پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کی جو کئی مہینے تک پیننگ پڑا رہا اور ان ججز میں سے کسی نے خاطر نہیں لکھا اس وقت عمارہ تابندیال صاحب کو جو سکسی جسٹس سے کہ جی آپ یہ کیس بھی سنیں کیونکہ وہ اس پر بھی راجہ آمیر کیس کا بہت ذکر کیا ہے جس اس منصور علی شاہ صاحب نے تو وہ تو تب سے تھی نا نہیں نہیں لگایا نہیں فیصلہ کیا عمارہ تابندیال صاحب اپنی مرضی سے چوائز سے ججز بناتے تھے تو یہ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ آیا تو جسٹس کازیف آیس نے فول کورٹ بنا کے اس کو سنا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جس کی تعریف ہوئی عوام کی طرف سے ہم نے بھی اس کی تعریف کی تو وہ ججز میری بات تو سنیں نہیں بات سنیں بات سنیں جو ججز اس کی مخالفت کر رہے تھے سب سے زیادہ استعمال آج اس ایکٹ کو اپنے آرگومنٹ کی فیور کے لیے وہی ججز کر رہے ہیں یہ کتنی کانٹرڈریکٹری بات ہے یہ پتہ کتنی کانٹرڈریکٹری بات ہے یہ اتنی ہی کانٹرڈریکٹری بات ہے جتنی عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے نیب ترامیم کے خلاف کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اس سے چور ڈاکو جو وزیراعظم ہوگا وہ ریلیف لے گا این آر او لے گا اور گھر چلا جائے گا اور جیسے ہی وہ نیب ترامیم سپریم کو نے اڑائیں سب سے پہلے اپلیکیشن کوٹ میں کس نے دی اس این آر او کے لیے عمران خان صاحب نے بس ٹھیک ہے اسی نوٹ پہ تو اس سے زیادہ میں تضاعت کیا دکھاؤں لوگوں کے کال آف ایل میں پولٹکس پہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ ایشو ذرا ہوت رہنے والا ہے آج کے لیے اتنا ہی تھا خیال رکھئے دعا فرس